اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا آن لائن اسٹرکٹر محمد طاہر احمد تو دوستو ہم سیکھ رہے ہیں ایش ٹی احمل فور اور فائف کا کمپلیٹ کورس تو اس سسلے میں جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے یعنی کہ مارکی ٹیگ کا ایش ٹی احمل میں استعمال تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور ایش ٹی احمل سے مطلقہ باقی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری سائٹ www.computerfever.com کو ویزر کیجئے اور تمام ایش ٹی احمل کا کمپلیٹ کورس جو ہے یہاں سے سیکھئے اور ہمارے اسی سرویسز پیج ہے اس کو بھی ویزر کیجئے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے کھل لیا گا تو اس پہ ہم جو ہیں وہ مکمل طور پہ آپ کو اور لائن سرویسز بھی فراہم کر رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ میں ویب ڈیویلپنٹ میں کانٹینٹ رائٹنگ ورڈپریس فوٹو اڈیٹنگ ایسی او فر ویب سائٹس آرٹیکل رائٹنگ اور بھی بہت ساری چیزوں میں جب آپ اس کو ویزر کریں گے تو ڈیٹیل سے آپ اس کو دیتیے گا اور اس میں ہم آپ کو کام دے بھی رہے ہیں آپ یہاں پہ اپنا کاؤنٹ بنائیں سائن اپ ہو کے اور مائی کاؤنٹ میں جا کے ہمیں اپنا سی وی سینڈ کریں وہاں سے آپ آسانی سے فائلیں اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی شائر ہیں یا آپ کے اچھے رائٹن ہیں تو آپ اپنی بک بھی یہاں پہ اس طریقے سے بھی بیج سکتے ہیں تو ہم وہ بھی یہاں پہ پبلش کرنے کے لیے آپ کی بک بیجنے کے لیے یا پبلش کے لیے یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو دوستو واپس ہم اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مارکی ٹیک کا ایش ٹی ایمل میں استعمال کہ وہ کس طرح ہوتا ہے دوستو مارکی ٹیک جو ہے وہ ٹیکس کو تصویروں کو متحریک کرنے کے لیے اکثر آپ نے ویب سیک پہ دیکھا ہوگا کہ ٹیکس چلتا ہوا ہے سویریں چل رہی ہیں تو وہ مارکی ٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے یہ استعمال کرتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جو کہ میں نے کھولا ہوا دوستو اس سسلے میں میں نے یہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اس کو بھی پڑھیے گا اور یہ مارکی ٹیک کی استعمال کا کوڈ بھی لکھا ہے تو تھرلی ہم نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ مزید آسانی سے اس کو سمجھ سکیں تو اپنا نوٹ پیڈ پلس پلس اوپن کیجئے یا کوئی بھی کوڑیٹر جو کہ میں نے پہلے ہی اوپن کیا ہوا ہے تو اس کا یہ پیج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ بلکل ایمپٹی ہے یعنی کہ خالی ہے تو اس میں ہم پہلے ایک فونٹ کا ٹیگ لکھتے ہیں اور اس کو ہم سائز دے دیتے ہیں ٹین کلر دے دیتے ہیں اس کے اٹریبیوٹس نمال کرتے ہوئے ریڈ اور اس کو فیس یعنی کہ فونٹ سٹائل دے دیتے ہیں اور میٹ سانس ایم ایس اس فونٹ کو یہاں پہ نیچے کلوز کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم مارکی ٹیگ لکھتے ہیں اس طرح ہی آپ اس کو لکھیں گے مارکی کو کلوز کر دیا یہاں پہ آپ اپنا وہ ٹیکس جو ہے وہ لکھ ہے جیسے جیسے وی آر لرننگ یا یوزیج اور مارکی ٹیگ اس کو کنٹرول ایس کر کے سیف کریں آپ جاتے ہیں اپنی اس پیج پہ اس کو ریفریش کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ we are learning the usage of مارکی ٹیگ یہ دیکھیں یہ چلتا ہو وہاں تو مختلف ویب سائٹس میں بھی آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا ٹیکس یا ایمیجز اس طرح آتی ہیں تو یہ مارکی ٹیگ کے ایک دولت یہ اس طرح کرتے ہیں جب یہ یہاں پہ جائے گا تو پھر شان سے شروع ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی سپیڈ بہت کم ہے تو اس کی سپیڈ بھی تیز کرنے کے لئے اس کی کچھ ایٹریبیوز ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ یہاں پہ استعمال کریں گے سب سے پہلے آپ اس کو لکھتے ہیں scroll amount is equal to اس کو 20 کر دیتے ہیں اور ctrl s کر کے آپ save کریں اب یہاں پہ آگے کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنی تیزی سے اب آرہا ہے تو اس کی سپیڈ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں 20 تو میں نے ایسے سیمپل دی ہے 20, 30, 40, 50 جتنی آپ چاہیں تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ یہاں سے شروع ہو جائے گا اب اس کی کچھ اور ایٹریبیوٹس ہیں جیسے کیا ہے behavior is equal to scroll اس کا default ہوتا ہے تو دوسرا آپ اس کو slide دیں ctrl s اب slide میں یہ یہاں سے جائے گا اور یہاں پہ آکے یہ روٹ جائے گا یہ آپ دیکھیں یہ آرہا ہے اور یہاں پہ آکے یہ روٹ جائے گا اس کی ایک اور تیسرا اس کا ہے آپ اس کو alternate دے سکتے ہیں alternate ctrl s کر کے save کریں اور اب دیکھیں اور اب یہ روٹ کے واپس چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ alternate اسی طرح ہی آپ اس کو direction دے سکتے ہیں آپ اس کی direction is equal to اگر آپ اس کو right دیں گے تو پھر یہ right side سے آئے گا left دیں گے تو left سے آئے گا اب یہ دیکھیں یہاں سے left سے right کو جا رہا ہے left دیں گے تو right سے left کو جائے گا اچھی طرح آپ اس کو down اور اب بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو down دیتے ہیں تو سالزہر آپ کو اس کی height بھی define کرنی پڑے گی height اگر ہم اس کی 600 کر دیں اور width بھی اس کی 600 کر دیں اسی طرح ہی آپ اس کو bg color بھی دے سکتے ہیں color green کر دیں اور جب آپ اس کی direction دیں گے تو پھر اس کا default چلے گا scroll پھر alternate اور slide نہیں چلے گا تو اب آپ اس کو control s کر کے ہم save کرتے ہیں اس کو refresh کریں گے تو یہ دیکھیں یہ 600 میں اس کی width و right ہو گئی ہے اور یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے down دی تھی اگر ہم اس کو up کر دیتے ہیں تو یہ نیچے سے اوپر جائے گا control s کر کے save کریں تو یہ دیکھیں یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو بھی کوئی اسی طرح ہم اس text کو links بھی دے سکتے ہیں اور images بھی دے سکتے ہیں تو یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح اس کو links اور images دے سکتے ہیں تو ہماری اس ویب سیٹ کو ویڈل کیجئے HTML کا complete report سیکھنے کے لیے تو جندی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اجازے دیجئے اللہ